آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پہ آج آپ کے ساتھ چکن کوفتہ کی بہت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی لا جواب یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی اور آج آپ کے ساتھ کوفتوں کو فریزر میں سٹور کرنے کا طریقہ بھی شیئر کروں گی دعوتوں کے لیے یہ آئیڈیل ریسپی ہے تو یہاں پر ہم ٹائم کو بالکل بھی زائع نہیں کریں گے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک چوپر میں پانسو گرام کے برابر چکن تھائی کا کیما ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹی سپون کے برابر آپ نے نمک شامل کرنا ہے ایک ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کے برابر آپ اس میں کٹا ہوا زیرا بھی شامل کریں گے ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لال مچیں بھی ڈال دیں گے ایک چھتھائی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں اجوائن کا استعمال کریں گے اور آدھی ٹی سپون آپ نے اس میں کالی مچوں کا پاوڈر شامل کرنا ہے آدھی ٹی سپون ہی ہم اس میں گرم مسالہ پاوڈر ڈالیں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں حلدی شامل کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر لیمن جوز بھی ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون آپ نے اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ بھی ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر کٹی ہوئی ہری میچے بھی اس میں شامل کریں گے اور دو ٹیبل سپون کے برابر آپ نے اس میں بریٹ کرمز کا استعمال کرنا ہے اب ایک درمیانے سائز کی پیاس جس کا وزن 175 گرام تک ہو اس کو چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کر اس میں شامل کریں گے اور آدھا کپ کے برابر باری کٹا ہوا ہرہ دھنیاں بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو چوب کر لیں گے اب اس کیمے کے مکسچر کو آپ نے 30 منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے جن کا وزن 300 گرام تک ہونا چاہیے اس کا آپ نے فائن پیسٹ بنا لینا ہے اور اس پیسٹ کو آپ لوگ چھنی کی مدد سے چھان لیں گے اور ان چھلکوں اور بیجوں کو آپ نے ویسٹ کر دینا ہے تو چلیے اب جلدی سے کوفتے بھی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے اچھی طرح سے گریز کریں گے اور پھر اپنی مرضی کے حساب سے آپ کیمے کا مکسچر لیں گے اور ہاتھوں میں دبا دبا کر اس کو یک جان کریں گے پھر دونوں ہاتھیلیوں میں رول کرتے ہوئے آپ لوگ اس کو کوفتے کی شیپ دیں گے میں نے جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ لوگ 14 سے 15 کوفتے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک کھلے پین میں ایک دہائی کپ کے برابر تیل ڈالیں گے اور تمام کوفتے آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینے ہیں اس اسٹیج پر آپ نے کوفتوں کو چمچ سے بلکل نہیں ہلانا بلکہ آپ لوگ پین کو ہلاتے ہوئے ان کوفتوں کو ہلائیں گے جیسے ہی کوفتے شیپ کو ہولڈ کر لیں تب آپ نے ان کو چمچ کی مدد سے ہلاتے ہوئے کچھ دیر کے لیے فرائے کرنا ہے جب تمام کوفتے اچھے سے فرائے ہو جائیں تب آپ نے ان کو نکال کر ایک سائٹ پر رکھنا ہے ان کا استعمال کب اور کہاں کرنا ہے میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کوفتوں کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو فرائے کر کے آپ نے ان کو نکال کر پہلے مکمل طور پر تھنڈا کرنا ہے پھر کسی بھی زپ لگ بیگ میں ڈال کر آپ لوگ فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اب اسی سیم پین میں ہم ایک درمیانے سائز کی پیاز جس کا وزن 175 گرام تک ہونا چاہیے اس کو چاپ کر کے یا پیسٹ بنا کے آپ لوگ ڈال دیں گے اور پیاز کا پانی ڈرائے ہونے تک اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہونے تک آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے جب پیاز فرائے ہو جائے تب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو بھی کچھے بند کی سمیل ختم ہونے تک آپ نے فرائے کرنا ہے اب جو ٹیمارٹر کا پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈے ٹی سپون نمک شامل کریں گے اب اس میں ہم ایک ٹی سپون لال مچوں کا پاودر شامل کریں گے اور آدھا ٹیبل سپون کشمیری لال مچیں بھی ڈال دیں گے ایک چتھائی ٹی سپون حلدی بھی اس میں ڈال دیں گے آدھی ٹی سپون کالی مچوں کا پاودر بھی اس میں شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون آپ نے اس میں زیرا پاودر شامل کرنا ہے اور آدھی ٹی سپون ہی ہم اس میں گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے اب آدھا ٹیبل سپون دھنیا پاودر ڈال کے آپ نے اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک آپ لوگ اس کی بھنائی کریں گے جب تک ٹیمارٹر کا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور جب تک آئل اوپر نہ آ جائے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تب ہم اس میں ایک دہائی کپ کے برابر دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ کر شامل کریں گے دہی کو پھٹنے سے بچانے کے لیے آپ نے اس کو ڈالتے ہی فوراں سے ہلانا ہے اور اس مسالے کو اتنی دیر تک بھونیں گے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تب آپ نے اس میں فرائی کیے ہوئے تمام کوفتے ڈال دینے ہیں اور کوفتوں کو بھی آپ نے میڈیم فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے بھوننا ہے جب کوفتے اچھے سے بھون جائے اور آئل اوپر آ جائے تب آپ نے اس میں تین کپ کے برابر پانی ڈالنا ہے اور اس کو کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم بیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اگر آپ لوگ گریوی کو گاڑھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دو کپ پانی کا استعمال کریں گے بیس منٹ کے بعد ہم یہاں پر فلیم کو آف کریں گے اور ایک ٹی سپون سوکھی میتھی کو ہاتھوں میں کرچ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو ایک بار اچھی طرح سے ہلا لیں گے میں نے اس ریسپی میں گریوی کو تھوڑا سا پتلا رکھا ہے لیکن گریوی کو پتلا یا گاڑھا آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ زبردست سے چکن کوفتہ تیار کیے ہیں بہت ہی سوفٹ یہ کوفتے بن کر تیار ہوں گے جب آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو یقین جانئے آپ لوگ اس ریسپی کے فین ہو جائیں گے تو بس اب آپ لوگوں نے بھی میرے کہنے پر اس ریسپی کو ایک بار ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کوفتے بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اور یہ ٹوٹے بلکل بھی نہیں ہیں اگر آپ لوگ اپنے گھر پر اسی طرح سے چکن کوفتہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو ریسپی کو آپ لوگوں نے سٹیپ بر سٹیپ فالو کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ